نمسکار میں ہوں سنجھے کشور سنڈائجس حید آباد کی اوڑ سے کھیل رہے بائیس سال کے جمہو کشمیر اکسپریس امران ملک ہر میچ کے بعد اپنے رفتار سے سورکھیاں بٹو رہے ہیں پچھلی میچ میں چنی کے خلاف دسویں اوور میں سیجن کی سب سے تیج گینڈ ڈالی گینڈ کی رفتار ماپی گئی ایک سو چوون کلومیٹر پرتی گھنٹا اس سے پہلے گجرات کے خلاف میچ میں انہوں نے ایک سو تیرے پنس دسویں تین کلومیٹر کی رفتار سے گینڈ ڈالی تھی گجرات کے خلاف پچھلی میچ میں امران نے ایک کہر بھرپا دیا انہوں نے پچیس رن دے کر پانچ وکیٹ حاصل کیے چار کھلیاریوں کو تو انہوں نے کلین بولڈ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ امران کو وکیٹ لینے سے بھی زیادہ مجھا کس چیز میں آتا ہے جب ان کی باؤنسر بلیباج کے ہیلمے سے ٹکراتی ہے تو ٹنگ کی آواز سے ان کو خاص آنند ملتا ہے گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا بھی اس سے بچ نہیں پائے بعد میں میچ کے ہاردک پانڈیا کی پتین نتاسہ سے امران نے معافی مانگی اور وہ تصویر بھی کافی وائرل ہوئی شوشل میڈیا پر راشد خان امران سے گجارش کر چکے ہیں کہ جرد دھیرے ڈالا کرو زائرہ امران کی رفتار سے بلیباج خواب کھا رہے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ امران کی گیند کو کھیل پانا اتنا مشکل بھی ہے سٹارٹ سپورٹ ورگ کمنٹری کی دوران پورو بھارتی کپتان سنین گاؤسکر نے امران سے نبٹنے کا بہت ہی کارگر اور آسان طریقہ بتایا گاؤسکر کا شرطیہ لوسکہ بہت مجدار ہے اور مجھے کی بات ہے کہ اسے ہر بلیباج آجماں سکتا ہے ایک سنگل لیں اور نون سٹرائکر اینڈ پر چلے جائیں اتنا ہی نہیں لٹل ماسٹر نے امران ملک کی تیز ترار گیند سے نبٹنے کے لیے ایک اور طریقہ بتایا اسے اپنے سٹمپ نہ دکھنے دیں تینوں سٹمپ گھیر کر کھلیں تاکہ جب وہ گیندر بازی کرنے دورے تو وہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ لیک سٹمپ کہاں ہے اور آف سٹمپ کہاں ہے زہر ہے سادھی کمنٹیٹر اور کمنٹی سنڈھے لوگ گاوسکر کی بات سے ہسے بھی نہ نہیں رہ پائے جب احسل سنڈ گاوسکر بہت مجاکیا شخص ہیں گاوسکر ممکری بھی بہت اچھی کرتے ہیں خاص کر پاکستان کے بلیباج جعوید میادات کی امران ملک ہر کسی کو اپنا مورید بناتے چلے جا رہے ہیں سفل گاوسکر بھی ملک کے پیس کے جادو سے بچ نہیں پائے تو گاوسکر کی رائے میں محلال امران ملی کی رفتار سے بچنا مشکل ہے حالانکہ گاوسکر جیسے نگجو کو پتا ہے کہ امران کے روپ اس کو تلاثنی کی ضرورت ہے تاکہ گیند پر بہتر نیانترن کر پائیں اس کے لئے اگلی چلوٹی مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ہے اسے شاید پرینگ 11 میں جگہ نہیں مل پائے کیونکہ بھارت کے پاس محمد شمی جسپیٹ بومراہ محمد سیراج اور رمیشی آدو ہیں لیکن ٹیم کے ساتھ یاترہ کرنے ڈریسنگ روم ساجہ کرنے سے دیکھتے ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے یہ کہنا ہے پورو بھارتی کپتان سویل گاوسکر کا مارک درشن اور انبھو کے ساتھ امران بہتر بولنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی گیندواج کے لئے رفتار سے زیادہ لائن اور لیندھ پر نیانترن ضروری ہے چنی کے خلاف انہوں نے دو بار سیزن کی سب سے تیز گینڈ آگلی لیکن وکیٹ نہیں لے پائے اور ساتھ ہی بہت مہنگے ثابت ہوئے پہلی سب سے تیز گینڈ پر ریتر راج گائکوان نے چوکا لگا دیا انیسویں اوور میں بھی امران نے ایک سو چوبن کلومیٹر کی پتی گھنٹے کی رفتار سے اور یورکوڑ ڈالی مہنسی دونی نے اس گینڈ پر ایک رن منایا گجرات کے خلاف امران نے پانچ وکیٹ لیا تھا جو اب تک کا ان کا بہترین پردرشن تھا لیکن گجرات اور چنید دونوں کو ان کی ٹیم ہیدر آباد ہرا نہیں پائی امران ملک اب تک نو مہچوں میں پندرہ وکیٹ لے چکے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ انگلین کے دورے اور ورلٹی ٹوئنڈی کی ٹیم میں امران ملک کو نظر رنجاج نہیں کیا جا سکتے آج بس اتنا ہی کرکیٹ اور سپورٹس کی دنیا کی تمام خبروں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل نڈی ٹوئنڈیا اور نڈی ٹوئنڈی سپورٹس ہندھی کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ساتھ ہی آپ ٹوئٹ کر سکتے ہیں پیرا ٹوئٹر ہینڈل ہے بہت بہت دھنیواد اور نامسکار